دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 33 و 44 ہاؤش پلان کی جیسا کہ اب شکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں باری باری سے تو اس موڈل کا اگر ڈیجائن کے بات کریں تو آپ کو بہترین سا دیکھنے کو ملتا ہے اور فرنڈ کا اگر ہم بات کریں چوڑائی تو 33 وٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو 44 وٹ ہے یہ گرامیل اور سہر دونوں چھتے کے لیے میں نے بہت ہی ویلڈ ڈیکو ریٹ مکان کی ریٹ کی ہے ایلیویشن کی بات کریں تو آپ کو بہترین سا ملتا ہے جس میں آپ کو پورچ بھی ملتا ہے گیسٹ روم بھی ملتا ہے سہست بارندہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے بارندہ کے چاروں طرف میں نے دیکھیا گرل یوز کیا ریلنگ یوز کیا جس میں آپ کا ڈیجائن ہے اور بھی بہترین دیکھنے کو ملے گی گرل آپ دیکھ پا رہا ہوں گے بارندہ گریمان یوز کیا ہے یہ پلر یوز کی ہے اور یہ جو ہلکا ریڈ کلر کا آپ دیکھ رہے یہ آپ چجہ ڈائپ یہ دیجائنگ کے پر پچھے چیزیں یوز کی ہیں تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے تو بنے ریش وڈم لگاتار میں ہوں کون جھاگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال آہوش پلان اگر آپ نے اسمال آہوش پلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کرنے سا سا بلاکن جرور پیش کرنے سے میرے آنے والے سب ہی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں اور آپ لوگ دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں تو ایک ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبکرائب ضرور کر لیا کریں تو آج کا جو موڈل 33 Y 44 فٹ کا ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو اسے اس کا فرنٹ ایلیویشن اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو پہلے سے لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر لیں تو سبکرائب میں جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ریالسٹک بھو دیکھنے کو کیسا لگتا یہ دیکھیں آپ کا جوم کر کے دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو بہترین سے سارا ڈیجائن سمجھ میں آ جائے اب میں اس کے گراؤنڈ فوڑ کے اگر بات کروں تو سبکرائے گراؤنڈ فوڑ کے لے چلوں گا یہ اس کا گراؤنڈ فوڑ ہے یہاں سے جہاں سے آپ چڑھ کر جائیں گے اور اس کے بعد یہ ڈیجائننگ کے پر پر سے گملے بغیرہ رکھ دیا یہ یہاں پر ایک گیسٹ روم ہے اس لیے میں نے یہاں ونڈو دیا ہے ونڈو کو پر ڈیجائن بھی کریٹ کیا ہے اس کے بعد ادھر کی بات کریں تو یہ وارندہ ہے وارندہ میں ریلنگ دے رکھی ہے اور یہ پلر ہے جو کی پورچ کو ڈیجائن ہی میں نے کیا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ چلانہ سٹارڈ کرتے ہیں آپ وارند پورچ میں آتے ہیں پورچ کے بعد جسٹ وارندے میں آ جاتے ہیں ٹاپ بیو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گا اور یہ جو گیسٹ روم تھا اس کو جانے کے لیے میں نے دور دیا ہے ایک فرنڈ میں ونڈو میں اور لیڈی آپ کو بتا چکا ہوں اور ایک سائیڈ میں بھی میں نے ونڈو دیا ہے جس سے پروپر ونٹلیشن ہوتا رہا ہے تو یہ تو اگر ہم بات کریں گیسٹ روم کی اب مین ڈور آپ کا یہاں سے ہے جہاں سے آپ انٹری کر پائیں گے یہ کہ میں نے ونڈو اور دیا ہے یہ کیونکہ اس کے جسٹ پیچھے کچھن میں نے کریٹ کیا ہے جس سے ونٹلیشن ہوتا رہا ہے تو مین ڈور سے جیسے انٹری کرتے ہیں آپ آ جاتے ہیں ہال میں ہال سے آپ کا سبھی جگہ اٹیشمنٹ میں نے دیا ہے یہ مین ڈور سے اندر آنے کے بعد آپ کا جو گیسٹ روم تھا سب سے باہر اس کو بھی اندر سے میں نے اٹیشٹ گیا اگر آپ اندر سے جانا چاہتے ہیں اسی دور سے ہوتے ہوئے آپ اسے گیسٹ روم میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہاں سے میں نے سائیڈ سے شٹیرس دی ہے جس سے آپ چھڑھیں گا اور ٹرن ہو کر پھر سے وہیں آ جاتے ہیں اور یہ پورا آپ کا ڈائننگ ہال وغیرہ جو بھی آپ چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کارنر پر ایک ویڈڈوم دیکھنے کو ملتا ہے یہ اور ایک ویڈڈوم دونوں ویڈڈوم کے لئے الگ الگ دور اور الگ الگ وینڈو دیا ہے جو بیچ میں ویڈڈوم اس کے لئے اٹیشٹ لیٹنٹ بات میں نے سپریٹ اس کے لئے لیٹنٹ بات یہ ہے اس کے لئے لیٹنٹ بات یہ کیا ہے میں نے کومن لیٹنٹ بات کریں یہ ایک اور میں نے لیٹنٹ بات کیریٹ کیا جو کہ کومن ہے Almighty کچین کا ڈور میں نے ہال طرف سے دیا ہے اور باہر سے ونđو دیا ہے ونٹلیشن کیلئے اگر میں نے ایک ونڑو یہاں سے بھی دیا یہاں سے جو betrayed جہاں سے آپ جائیں گے اگر آپ اسے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اسے remove کر دیں کیونکہ already میں ایک window front میں دے چکا ہوں ventilation کے لیے یہ آپ کی choice پر ہے تو اگر اس model کی بات کریں تو 33 by 44 فٹ میں آپ کو تین bedroom ایک بڑا سا hall, stairs, kitchen, latent بات دو, بارندہ, porch بغیرہ سب کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے میں اسے اور zoom کر کے دکھاتا ہوں جسے آپ کو اس کا realistic دیکھنے کو ملے یہ دیکھئے گا جو pillar کے design normal ہے نیچے tiles کا استعمال کیا گیا ہے یہ grill use کی گئی بارندے میں اور یہ جو red color کا ہے یہ بھی designing کے پرپس سے چیزیں use کی گئی ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں chair سے بغیرہ لگا دی ہیں man کھڑا کر دیا بغیرہ یہ سبھ designing کے پرپس سے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دیکھئے گا بہترین سے آپ کو میں zoom کر کے اسے لیے دکھا رہا ہوں جیسے آپ اس کا realistic view دیکھ پائیں اس کا جو realistic view ہے کیسے آپ کو بنوانا ہے وہ آپ سمجھ پائیں کہ کون سے material سے بغیرہ use کیے گئے ہیں تو یہ تو ہویا اس کا realistic view ground floor کا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے first floor کی تو first floor پر کیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے چاروں طرف grill دے دیا ہے ساڑھے تین فٹ کا اور یہ جو آپ portion دے رہے ہیں یہ گمٹی ہے جو آپ کا stairs ہے اس کو ڈھکنے کے لیے آپ اس کے اوپر تنکی رکھوا سکتے ہیں پانی کے سپلائی کر سکتے ہیں وغیرہ اور اسی کے مادنے سے آپ اوپر آئیں گے چھت پر چھت پر جیسے آپ آتے ہیں روپ پر تو چاروں طرف دیکھیں گے ساڑھے تین فٹ کا بانڈی فرنٹ میں ایک لو بجٹ اور سٹائلسٹ سا ریلنگ میں نے دیا ہے جو کہ آپ یہ دیکھ پا رہا ہوں گا سٹائلسٹ سا ریلنگ لیکن لو بجٹ ہے کیونکہ زیادہ چیز میں نے پائپ کا استعمال کیا ہے یہاں پر آپ سٹیل پائپ لگوا سکتے ہیں آئرن پائپ لگوا سکتے ہیں اور اسی کو تھوڑا سا ڈیگوریڈ کر دیا ہے جس سے آپ کے گھر کا لک اور بھی دیکھنے کو لگتا ہے تو یہ اوورال 33 وائز 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 موڈل میں نے کریڑ کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اچھا لگا ہو لائک جرور کیا کریں شیئر کیا کریں اور میں بتا دوں اگر آپ ایسے موڈل بنوانا چاہتے ہیں آپ تو آپ ہماری پیڈ سرویس استعمال کر سکتے ہیں میں نے پیڈ سرویس استعمال start کیا ہے جس کے تحر کوئی بھی کشنو ہمیں contact کر سکتا ہے لیکن دھیان یہ رکھنا ہے contact کرنے سے پہلے کہ آپ جب ہم سے بات کریں تو ہماری پیڈ سرویس وہاں پر 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے اور 50% بعد میں تو ہمارا واتس وائز 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 آپ پیڈ سرویس استعمال پر دوستو آپ کو لگاتار updated ویڈیو نئے نئے موڈل سے دیکھنے کو ملتے ہیں جب بھی آپ گھر بنوائیے گا ریڈ کریے گا آپ کو نئے موڈل دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو بہت ہیل فل ہوتے ہیں گھر بنوانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر گھر بنوائیے گھر بنوائیے تھائنگ